بسم اللہ الرحمن الرحیم بائل بیس سے ہو رہا ہے فائیو سکس اوور ٹو زیرو آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں جنتی زندگی کی نعمہ کا ذکر چلا آ رہا تھا فجدید یاد داشت کے لیے پھر میں عرض کر دوں کہ میں نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ جنت کی بجائے جنتی زندگی میں کیوں کہتا ہوں یہاں جنت کہنے سے صرف مرنے کے بعد کا جنت یوں ہے وہی ذہن میں آتی ہے قرآن کی روح سے تو یہ اس دنیا میں بھی خدا کے قوانین کے مطابق کوئی نظام جو قائم ہو تو اس معاشرے کو جنتی معاشرہ کہا جائے گا جو چیرے قرآن نے جنت کے مطلق اس بنیا کی جنت کے مطلق کہیں ہیں ان کے مطلق تو کہا کہ وہ صرف مثالی ہیں حقیقی معنو میں نہیں ان کو دینا چاہیے قرآن کہتا ہے کہ کوئی آنکھ آج یہاں سمجھ نہیں سکتی کہ اس کی تھندک کے لیے وہاں کیا سامان تیار کر رکھا ہے تو گویا وہ محسوس کنکریٹ فیزیکل چیزیں نہیں ہیں جو قرآن نے اس زندگی کے مطلق کہی ہیں لیکن وہ معاشرہ جب یہاں قائم ہوگا تو اسے بھی جنتی زندگی سے تحبیر کیا گیا ہے تو یہ کتنی چیزیں قرآن نے جنت کے مطلق کہیں ہیں جب وہ دنیا کی جنتی زندگی یا جنتی معاشرہ کے اندر ہوں گی تو وہ تو کیونکہ محسوس معاشرہ ہوگا اسی قسم کے یہی انسان ہوں گے انہی کی ضروریات انہی کی عرائشیں زبائشیں ضروریات زندگی ان کا ذکر ہوگا تو اس زندگی کے مطلق تو یہ انہی معنوں میں لیا جائے گا لیکن مرنے کے بعد کی جنت کی زندگی میں سمجھا جائے گا کہ یہ سمبالکلی سمجھایا گیا ہے مثال کے طور پر یہ بتایا گیا ہے حقیقی معنے یہ نہیں لینے چاہیے اس کے تو جنتی زندگی کے مطلق یعنی یہاں جو جنتی معاشرہ قائم ہوگا اس کے مطلق حضر ہم سمجھیں کہ جو تفصیلات چلی آ رہی ہیں تو ان میں جو پہلے کہا گیا ہے اس کے بعد یہ کہا وَفَاقِحَتِم مِمَّا يَتَخَيِّرُونَ وَلَحْمِ تَعِرِم مِمَّا يَشْتَحُونَ قسم قسم کے پھل جو پسندیدہ ہوں پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہو وَحُورٌ عِيْنٌ آپ کو یاد ہوگا کہ میں دو تین درسوں میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ خور بھی اور عین بھی یہ صرف مونس کے سیغے نہیں ہیں یہ عورتوں کے لیے ہی نہیں یہ الفاظ بولے جاتے مرد اور عورت دونوں کے مطلق یہ الفاظ آتے ہیں عربی زبان کی اندر اور ان کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو پاکیزہ عقل کے مالک ہوں ایسی عقل جو فریبکار تیار یا ایار نہ ہو بلکہ وہ عدب خردہ دل جسے کہتا ہے قرآن جسے اقبال یا یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامین ایسی خرد جس میں روح الامین کی فطرت کی حامل ہو کس قدر شفاف پاکیزہ عقل جو ہے اس کو بھی جو لوگ اس کے حامل ہوں ان کو مرد ہوں یا عورتیں دونوں کو ہی اور بھی کہا جائے گا عین بھی کہا جائے گا عربی زبان کی روح سے لہذا جنتی معاشرہ کے اندر یہی نہیں کہ یہ صفات صرف عورتوں کی کہی گئی ہیں بلکہ عورتیں اور مرد جو ہوں گے ایسی عقل کے مالک ہوں گے جو خریبکار نہیں ہوگی تو عقل بہت بڑی نعمت ہے حیوان اور انسان کی اندر مابحل امتیاز پیز تو یہی عقل اور فکر اور علم اور شعور اور تدبر یہی چیزیں ہیں لیکن عقل تو ایک صلاحیت کا نام ہے جیسے قوت انسان کی ایک صلاحیت ہے اب اس کے بعد اس صلاحیت کا استعمال ہے جو اس کو قابل ستائش بھی بنا دیتا ہے ملہون بھی بنا دیتا ہے اسی قوت کو آپ کسی مظلوم کا گلہ گھونٹنے کے لیے استعمال کریں تو یہ مردود ہو جائے گی کسی ظالم کی کلائی مرودنے کے لیے استعمال کریں تو یہ قابل ستائش ہو جائے گی اسی طرح سے عقل بھی ایک صلاحیت کا نام ہے اسے اگر آپ فریبکاری کے لیے استعمال کریں گے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ملہون ہو جائے گی اور اگر اسی عقل سے آپ اس قسم کا معاشرہ قائم کریں گے جس میں یہ جنتی چیزیں قرآن دے رہا ہے یہ عقل و فکر کی روح سے یہ سب چیزیں ہوگی تو یہی عقل جو ہے یہ وہ عقل ہوگی جسے قرآن نے کہا ہے کہ وہ فریبکار نہیں ہوگی صاف اور شفاف ہوگی یوں سمجھو کہ جیسے سیب کے اندر موتی ہوتا ہے ایسے بیدہ گوھر میں آبِ گوھر کے سوا کچھ اور نہیں عجیب عجیب پرانے کریم کی تشبیحات ہیں اور یہ سب کچھ جزام بما کانو یا ملون یہ نہ تو مفت میں ملے گا نہ بخشیش کے طور پر یہ ملے گا بلکہ یہ تمہارے اپنے کاموں کا بدلہ ہوگا حامال ہم جب کہتے ہیں یہ اصل میں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصورات جو مذہب نے پیدا کر دی ہیں ہزار برس سے جب ہم کہتے ہیں نیک عمل حسن عمل عمالِ صالحہ تو وہ صرف وہ جو مذہبی عبادات یا رسومات یا اس قسم کی چیزیں وہیں تک ہمارا ذہن لہتا ہے اس کا ترجمہ کام اگر آپ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اس دنیا میں آ جائیں گے آپ اچھے کام کہیں گے تو ذہن میں یہاں کی دنیا کے کام آ جائیں گے جن کو اچھا کہا جائے عمالِ صالحہ کہیں گے اگر آپ تو وہی وہ مذہب والے جتنے آپ کے ہاں کے عمال ہے وہیں تک محدود ہو جائے گی بات اس کا تعلق آپ کی اس زندگی سے نہیں رہے گا کریکٹر سے نہیں رہے گا اخلاقیات سے نہیں رہے گا وہی جو ان کی عبادات اور اس کی رسومات وغیرہ ہے وہیں تک یہ محدود ہو جائے گی بات یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن کی اس طرحات ہیں یا تو ان کا مفہوم بیان کیا جائے اور یا اگر اپنے روزمرہ کے استعمال میں جو الفاظ ہمارے آتے ہیں ان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے اچھے کام کہنے سے بات اور ہو جاتی ہے نیک عمل یا عمالِ صالحہ کہنے سے آپ دیکھئے ذہن دوسری طرح چلا جاتا ہے تو ایسا دین اور دنیا میں مذہب میں اور دنیا میں یہ ایسی تصنیہ انہوں نے کیا ہے اتنا فرق آپس میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ ایک بات یکثر مذہب کی ہو جاتی ہے اور وہی الفاظ یکثر دنیا کے ہو جاتے ہیں ورنہ قرآن کی روح سے تو ان دونوں میں کوئی فرق ہی ہے نہیں از قلیدِ دین درِ دنیا کشاد اکبال نے ایک مصرے میں اسلام کے متعلق یا قرآن کے متعلق جو کہہ دیا ہے اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی کہ قرآن کرتا کیا ہے از قلیدِ دین درِ دنیا کشاد دین کی چابیسے دنیا کے حضروازے کو کھولتا ہے بڑی خوبصورت تشبیح ہے تو ان الفاظ میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس دنیا کے متعلق ہوں گے تو جب کہا کہ جزام بے ما کانو یا معلوم یہ تو ان کے اپنے آمال کا نتیجہ ہوگا تو کہو ان کے اچھے کاموں کا نتیجہ ہوگا اب قرآن میں مختلف مقامات پر یہ جو آمال یہ اچھے کام میں نے کہا ہے ان کی تفصیل خود دی ہے لیکن جب یہ کام ہم کہیں گے اچھے کام تو پھر جہاں تفصیل دی ہے وہاں بھی ذہن میں آ جائے گا کہ اچھے کام سے کیا مطلب ہے اور ویسے بھی ہم آپ پھر جانتے ہیں اچھے کام اور بڑے کام کیا ہوتے ہیں تو یہ ان کے اپنے اچھے کاموں کا بدلہ ہوگا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْمٌ وَلَا تَعْسِيمًا اس معاشرے میں اس جنتی زندگی کے اندر کوئی لغوات نہیں ہوگی لغو ہوتی ہے محمل بات بیمانی بات اس کا کوئی تعمیری نتیجہ نہ ہو اس قسم کی باتیں باتیں ہی نہیں اس قسم کے کام بھی اس میں آ سکتے ہیں کہ جن کا کوئی تعمیری نتیجہ نہ نکلے یوں ہی وقت بھی ضائع ہو توانائی بھی ضائع ہو اس میں اور کوئی تعمیری نتیجہ برامد نہ ہو وہ چیز لغو ہوتی ہے لہو لعب بھی اس کے لئے کہا جاتا ہے وہ تو یہ ایسی کشتی کے جو دریاکی یا سمندر کی لہروں میں یوں پھنسی ہوئی ہو کہ حرکت تو اس میں ہو رہی ہو اور ساحل کی جانب نہ جا رہی ہو اس کے لئے وہ یہ لغو سولہ کر دے لہو 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 لغو بھی اس کی اندر ہے لغو تو ہے یہ ایسی چیز کہ جو بالکل محمل اور بیمانی وقت ضائع کرنے والی چیزیں جتنی بھی ہیں جن کا کوئی عملی تعمیری نتیجہ مرتب نہ ہو رہا ہو اس کو تو وہ لغو کہیں گے اور دوسرا لفظ ہے تعصیم میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو الفاظ قرآن کے جرم اسیان عدوان اسم سبتہ ترجمہ گناہ ہی کیا جاتا ہے وہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ پھر وہ کوئی انکریٹ شکل میں ہمارے ذہن میں نہیں کچھ آتا اس سے یہ کیا ہوا حالانکہ یہ الفاظ قرآن کے یہ نہیں ہے کہ اس نے برائے بیعت شیر کے لیے یہ الفاظ مختلف استعمال کیے ہیں ان میں سے ہر لفظ کا الگ الگ معنی ہے تعصیم اسم یہ اس انکریٹ کو کہتے تھے کہ جو چلتے چلتے تھک جائے اور باقی کتار کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے تکان کی وجہ سے پیچھے رہ جائے وہ مضمحل ہو جائے تو ایسے کام کہ جو تکان پیدا کہیں اس میں حلال پیدا کریں جس سے توانائیاں کم ہو جائیں نتیجہ کوئی تعمیری نکلے نہیں اور اس کی وجہ سے توانائیاں کم ہو جائیں تکان زیادہ بڑھ جائے ازمحلال ہو جائے اس کو کہیں گے آپ ایسے کام تعصیم انجد کو اسم جسے قرآن نے کر رہا ہے حضرت سی مین کے ساتھ جو اسم تو اس میں اس معاشرے کے اندر نہ تو کوئی ایسی باتیں ہوں گی کہ وقت ضائع ہو توانائیاں ضائع ہوں اور نتائج کوئی نہ نکلے اور نہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ان کی وجہ سے ازمحلال پیدا ہو جائے کمزوری پیدا ہو جائے یہ چیز بھی اس کے اندر نہیں ہوگی ہوگا کیا وہاں اللہ خینن سلامن سلامن دو لفظوں میں بات کہہ دی آپس کے تعلقات جو وہاں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایسے ہوں گے کہ ہر فرد دوسرے کی سلامتی کا عرض مند ہوگا کیا معاشرہ ہے ساتھ یہ جو ہمارے ہاں اب رسمِ اذان رہ گئی اور روحِ بلالی نہیں رہی السلام علیکم ہمارے ہاں تو ایک بات ہے ہر مسلمان ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے ہم بھی جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کبھی آپ نے گوھر کیا کہ یہ اس کے معنی کیا ہے ہم اسلام علیکم کہتے ہیں وہ علیکم السلام کیا جاتا ہے اور اب تو میں نے اعز کیا ہے کہ بلکل ہی ایسی رسم ہو گئی ہے جو بس لفظ ہے زمان سے نکل گیا ہے اس سے بات کچھ سمجھتا ہی کچھ نہیں یہ وہی سلام اندھلامہ ہے یعنی اس معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر فرد دوسرے فرد سے جب ملتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری سلامتی کا عرض مند ہوں اور وہ جواب میں کہتا ہے وہ علیکم السلام میں تمہاری سلامتی کا عرض مند ہوں تو جس معاشرے میں ہر فرد دوسرے کی سلامتی کا عرض مند رہے آپ سوچئے کہ اس کے جنتی ہونے میں شبہ کیا رہ جائے سلام کے معنی صرف سلامتی جسے میں نے لفظ جس کا ترجمہ کیا ہے یہ سلامتی تو یہ ہے کہ خطرے سے محفوظ رہنے کو کہتے ہیں نا سلامتی لیکن یہ سلام کا لفظ یہ پھر بھی ایک نیگٹیو منفیسہ ایک عمل ہے خطرے سے محفوظ رہنا کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں آتی کہ اس میں کوئی فروغ ہو کوئی درقی ہو کسی قسم کی کوئی ارتقاء ہو کوئی آگے بڑھنا ہو ان پیس جسے آپ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن قرآن تو یہ نہیں کہتا کہ زندگی ایسی ہے کہ خطر نہ ہو جس میں خطرہ نہ ہو انسان کو تو اگر وہ ویسے کا ویسے ہی رہے خطرہ کوئی اس کو نہیں رہا وہ کہتا ہے یہ زندگی نہیں ہے یہ جس کی سلام میم ہے سلام جہاں سے ہے سلام علیکم جو ہے یہ سلامتی میں نے ارز کیا ہے لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مکمل ہو جانا اس کی تکمیل ہو جانا اس کی نشو نما ہو جانا جو کچھ اسے بننا چاہیے وہ بن جانا یہی سے اسلام ہے اسلام اس نظام زندگی کا نام ہے کہ جس میں ہر قسم کے خوف اور حضن سے انسان ماخوض رہے اور جو کچھ انسان میں بننا ہے وہ کچھ بن جائے اقبال کی الفاظ میں قرآن کیا کرتا ہے آنچے حق می خواہد آنس سازت ترہ خدا جو چاہتا ہے کہ تُو اس قسم کا بن جا قرآن تمہیں اس قسم کا انسان بنا دیتا ہے یہ سلام ہے یہ اسلام ہے یہ سلامن سلامہ جو قرآن نے کہا یہ وہ ہے یہ وہ تھا کہ جس کے لئے کہا گیا سنبالی کے لئے کہ ملو تو ایک دوسرے سے کہو السلام علیکم تمہاری سلامتی کا بھی خاش مند ہوں اور تمہاری نشو نما کے لئے بھی جو مجھ سے ہو سکے گا وہ میں کروں گا تمہاری تعمیر کی خاطر تمہاری تکمیرِ ذات کی خاطر میں یہ کچھ کروں گا کیونکہ انسانی زندگی کی اندر تو باہمی تعاون سے ایک بات سب کچھ ہوتا ہے ایک دوسرے کا تعاون جس کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے دوسرا وہ اس کی مدد کرتا ہے اس کو اس کی ضرورت ہے یہ اس کے لئے تقریب کی باعث بنتا ہے تو یہ سارا پروسس جو ہے طریق جو ہے اسے سلام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور موکہ ہاں بھی یہی کرتے تھے قرآن نے اسی کو سلام کہا ہے یہی سے اسلام ہے یہی سے مسلم ہے وہ جو ہم اب مسلمان کہتے ہیں تو وہ مسلم ہے یہی سے اور یہی وہ چیز ہے کہ جو السلام علیکم کے اندر ہے کہا کہ وہ زندگی ایسی نہیں ہوگی جس میں کسی قسم کی لہو بات ہو یا ایسی چیزیں ہوں کہ جو ازمحلال کا باعث بان جائے یعنی جیسا ہے اس سے بھی کمزورتار ہو جائے یہ نہیں بلکہ اس میں ہر فرد دوسرے فرد کی سلامتی اور اس کی تکمیلِ ذات کی ارزو اپنے دل میں رکھے گا اور اس کے لیے جس قدر ممکن ہوگا وہ پوشش کرے گا اور ہر فرد جو ملے گا وہ ایک دوسرے سے کہے گا کہ میں تمہاری سلامتی اور تکمیلِ ذات کا ارزو مند ہوں اور دوسرا بھی جواب میں کہے گا کہ وہ علیکم السلام میں بھی اسی طرح سے ارزو مند ہوں تمہاری سلامتی کا تمہاری تکمیلِ ذات کا میں نے جیسا عرض کیا عزیز عنہ مان ان لفظوں سے آپ دیکھئے کہ قرآن کس قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جو آج کل ہم نفاذِ اسلام یا نظامِ اسلام کا نفاذ کہتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں اس قسم کی کوئی شکل پیدا ہو تو نظر آ جائے کہ ہاں واقعی یہ ایک جنتی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے جس میں ہر فرد دوسرے کے لئے سلامتی اور تکمیلِ ذات کا عرض مند ہو وہ یہ چیز ہے قرآن ایسے افراد پیدا کرتا تھا جن سے ایسا معاشرہ متشکل ہو جس سے ایسا نظام قائم ہو جائے جس میں ہر فرد دوسرے فرد کی سلامتی ہی نہیں بلکہ اس کی تکمیلِ ذات کا عرض مند ہو اور اس کے لئے وہ کوشش کریں قالو سلامن سلامن یہ تو ساری تفصیل آئی تھی السابقون السابقون کی وہ جو پانیئرز تھے اس نظام کو قائم کرنے کے لئے سب سے پہلے آگے جانے والے جو لوگ تھے جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے حصے میں مشکلات اور مسائب اور صحوبات ہی آئی تھی بڑے عیسار اور قربانیاں انہوں نے دی اور معاشرہ بھی یہ قائم بھی نہیں ہوا تھا اس معاشرے کے قائم کرنے کے لئے اس قدر مشکلات کا صحوبات کا سامنا کیا اور ان میں سب تو پیشتر ایسے تھے جن کی زندگی میں معاشرہ یہ قائم بھی نہیں ہوا تھا وہ اسی کوشش کے اندر انہوں نے جان دے دی لیکن یہ یہاں وہ رہے یا اس کے بعد کی زندگی میں جائیں جب میں نے ارز کیا ہے کہ زندگی تو ایک تسلسل کا نام ہے یہ یہ ترم جو پسند آئی جو لائف آفٹر ڈیتھ ہم کہتے ہیں ایرک فرام نے یہ ترم استعمال کی لائف آفٹر لائف یہ زیادہ بہتر ہے یہ انسان کی جو ذات میل تک پہنچے تو یہ تو مرتا ہی نہیں ہے یہ تو زندگی کے ساتھ ہی ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے بہرحال یہ تھا وہ معاشرہ اس میں اصاب کون اصاب کون کی یہ کیفیت تھی اور اس کے بعد معاشرہ قائم ہو گیا نظام قائم بھی ہو گیا اب جو اس میں رہنے والے ہیں ان کا فریضہ اس نظام کو مستحکم کرنے کا ہے فروغ دینے کا ہے ترقی دینے کا ہے ان کو بھی کہا اصحاب الیمین برکت والے لوگ جن کے حصے میں ہر قسم کی برکات آئیں گی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے برکت کے معنی بتائے تھے بڑے جامعہ الفاظ سے اس دبان کے جو قرآن نے اپنے ہاں دے لیے ایسی کوئی تیز کہ جو اپنے مقام کے اوپر مستحکم طور پر کھڑی بھی ہو اور نشو نما بھی پا رہی ہو دونوں صفتیں اس کے اندر ہوں اپنے مقام پہ جم کے کھڑی بھی ہو اور ساتھ ہی اس کے وہ اُبھر بھی رہی ہو نشو نما بھی پا رہی ہو ارتقاء بھی اس کے اندر ہو اور وہ پاؤں جمع ہوا ہو ایک مقام کے اوپر تو جیسے پودے کی مثال میں نے دیتی درخت کی مثال میں نے دیتی کہ جڑے اس کی مضبوط ہوتے ہیں اپنے مقام کو اصلوہ ثابتا و فرح فی سما قرآن کہتا ہے کہ جس کی جڑے محکم طور پر زمین میں گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں فضا میں جھولے جھول رہی ہو تو وہ اپنے مقام کے اوپر قائم بھی ہوتا ہے اور نشو نماغ بھی پا رہا ہوتا ہے یہ ہے جو خصوصیت بتائی برکت یا یمین کی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس معاشرے کے پھر قیام کے بعد اس کے استحقام اور اس کے فروغ اور ارتخاء کا موجب بنے گے کیا بات ہے اور ہم سکے تھے جو کہتے تھے کہ سمجھ میں ہمارے نہیں آتا نہ ہم اس کو شاعری کہہ سکتے ہیں نہ نصر کہہ سکتے ہیں یہ تو اسلوم بیان ہی کچھ اور ہے ان کی سمجھ میں میں نہیں آتا تھا اور بات ٹھیک بھی ہے وہی کی تو بات ہی اور ہے جینئس جو ہے یہ نیٹشہ نے لکھا ہے آخری کتاب جب اپنی وہ لکھ رہا تھا تو اس میں یہ چیز وہ عجیب قسم جرمن دمان میں تو لکھی ہوگی ہم جو پتہ نہیں ہم نے کچھ کا ترجمہ ہی پڑھا ہے تو اس دمانے کے جو عجیب تھے جب اس دمانے کے صاحب تصنیم سے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ کچھ عجیب قسم کی زبان لکھ رہا ہے تو اس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو چیزیں کشف و الہام سے ہوتی ہے سریر خامہ نوائخ روش ہے جسے قوالب نے کہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انٹیوشن کہہ لیجی ہے ان کے وہی تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ جو اس طرح سے خیالات آتے ہیں ان کے اظہار کے لیے زبان بھی ایک مختلف ہوتی ہے اور واقعی جو اتنے بڑے بڑے یہ نابغہ یا دینیس گزریں ہیں ان کے ہاں جو زبان بھی یا زبان نہیں اسلوب بیان جو استعمال ہوتا ہے وہ اس زمانے کے عام اسالیف سے بلکل ایک مختلف ہوتا ہے ہٹا ہوا ہوتا ہے تو قرآن تو وہی تھی وہی نے تو زبان بھی جو استعمال کی ہے وہ منفرد ہے اس زمانے کا عرب جو تھا جو باقی ساری دنیا کو گنگا کہتا تھا وہ عرب یہ کہہ کہتیار ڈال چکا تھا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بیان اسلوب بیان کو کہیں ہم کیا نہ یہ شاعری ہے یہ نہ نصر ہے اما تو چیزیں دیگری جسے کہا جاتا ہے ای کتابیں نیس چیزیں دیگر صدرن مخفوضن ایسے عام طور پر پھل بھی ہوتے ہیں سات کانٹے بھی ہوتے ہیں پھولوں میں تو عام طور پر یہ گلابی کو آپ دیکھ لیجئے ایک پھول توڑنے میں پتہ نہیں کتنی کانٹوں کے بچنا ہوتا ہے لیکن یہ کہا کہ یہ ایسے درخت جس کے پھل تو ہوں لیکن کانٹے نہ ہوں اچھ کے ساتھ تلہن منزودن تلہن بافرات پھلوں کو بھی کہتے ہیں اور یمن کے اندر یہ لفظ استعمال کیلے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا وہی ہوتا ہوگا کیلہ کیونکہ کیلہ تو بہت زیادہ پانی چاہتا ہے تو عرب والوں کو تو پانی پینے کو بھی نہیں ملتا تھا لیکن بہرحال ان کے ہاں کے ایسے خطے ہوں گے ریاض بغیرہ کی قسم کے تو یہ اس کے معنی یا تو ہیں کسرت سے پھل یا یہ کیلوں کے متعلق بھی کہا جاتا ہے تی بطی جو ہوں گپتے لگے ہوئے وَزِلِّن مَمْدُو دِن پھر وہی عرب مخاطب تھے نا سامنے جن چیزوں کو وہ بے حد پسند کر دیتے سایہ ان کے لیے تو نعمت کبرا تھا اور سایہ بھی پھر وہ یہ جھاڑیوں کا سایہ نہیں تھا وہ پیلو کا سایہ نہیں تھا جھاو کا سایہ نہیں تھا بلکہ زِلِّن مَمْدُو دِن بہت دور تک پھیلا ہوا سایہ کافلے کا کافلہ اُس سایہ کے نیچے آ جائے اس قسم کا سایہ یعنی یہ الفاظ یہ سایہ آسائش کی چیز ہے نا ٹکان اتارنے کی چیز ہے سستانے کی چیز ہے وہ اور وہ ممدود ہو پھیلا ہوا ہو یہ نہ ہو کہ آدمی زیادہ ہیں سایہ تھوڑا ہے کسی کے حصے میں آیا کسی کے حصے میں نہیں آیا وہ تو ہر ایک حصے میں آئے گا تو جب وہ جنتی معاشرہ بنے گا کوئی ایک بھی محروم رہ جائے گا تو وہ جنت نہیں ہوگی دلِّن مَمْدُودِن وَمَائِن مَسْكُوبِن یہ لفظ پہلے آیا تو میں نے ارز کیا تھا مَائِن مَائِن تو پہلے آ چکی ہے یہ چشمہ جاریہ کرا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے میں نے کہا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں یہ پانی سب سے بڑی نعمت پانی تھی زندگی کا مدار ہی اس کی اوپر تھا اور یہ بڑی کمیاب چیز تھی وہاں پانی ملے چشمہ تو ٹھیک اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کونہ کھود کے پانی نکالا جائے بڑی مشکت پڑتی ہے اور پھر ایسے سہرائی علاقے جن کی اندر پانی بہت دور جا کے کہیں ملے اس میں تو کونہ کھودنا کاردارت ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ کھودا جائے تو پھر پانی بھی نہ ملے وہاں سے پانی ملے تو کھاری پانی ملے تو کہا یہ تشبیح کے طور پر ایسا پانی جو اس طرح مشکت طلب کونہ کھود کے نہ ملے بلکہ خدا کی طرف سے ہی جاری چشمہ ہو تمہارے سامنے آگیا وہاں اس جنتی معاشرے میں جگر پاش مشکتوں سے رزق حاصل نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ ایسا پانی ہوگا جو مشکت سے کونہ کھودنے کے بعد نہیں بلکہ خود بو خود ہی زمین کے اندر سے پھوٹ کے بہے وفاقیہ تن کسیرہ تن بہت کسرس سے پھال وہاں ہوں اور پھر میں نے عرض کیا کہ قرآن بیان تو کرتا ہے اس قسم کی نعمتوں کو اصل جو اپنا مقصد ہے اس کو وہ دو دو لفظوں میں ساتھ ساتھ بیان کرتا کل جاتا ہے اوپر آیا تھا قسم ممین وہ پانی وہ پیالہ کہ جو بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہو کہیں بند نہ لگا ہوا ہو اس کے اوپر قرآن نے اس معاشرے کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ اس میں ذرائع رزق کے اوپر کہیں بند نہیں لگا ہوا ہوتا کہ اس حد تک میری ملکیت ہے اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ آ جائے وہ ممنوع نہیں ہوتا بند نہیں لگا ہوا ہوتا وہ رزق تمام انام کے لیے قرآن کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ ہم نے عرض کو انام کے لیے پیدا کیا ہے تمام مخلوب کے لیے پیدا کیا ہے تمام دابہ کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے ہر متنفس کے لیے ہر جاندار کے لیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان وسائل رزق کے اوپر بند لگا کے لکیرے کھینچ کے حد بندی کر کے یہ کہہ کہ یہ میری زمین ہے اور یہ اس کے بعد کی زمین کسی اور کی ہوگی یہ حق کی حاصل نہیں پرورش کے لیے نشو نما کے لیے یہ سمان دیا ہے اور چیزوں کو پالون نہیں بہرحال ابھی تک اس دھوپ کے اوپر تو کوئی ایسا نہیں ایسے بند نہیں لگے ورنہ ان کے بس میں ہو تو اس کو بھی روگ نہیں یہ بھی ہماری ملکیت ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہوا کے متعلق بھی یہاں غنیمت ہے اگر پولیوٹ اتنا کر دیا ہے جس قدر ہم ملووث ہیں جرائم کی اندر یہ ہوا بھی ہمارے ہاں کی جرائم میں ملووث ہے صاف ہوا کا ایک سانس بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے لیکن بہرحال زمین جو ہے اس کو تو اپنے قبلوں میں لیا ہوا ہے اس پہ تو لکی نے کھیچی ہوئی اس پہ تو ذاتی ملکیت نے بنی ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ بتاؤ یہ حق ملکیت تم کس طرح ثابت کر سکتے ہو اس کے اوپر نہ تم نے بنایا نہ تمہارے باپ دادا نے بنایا جب پہلے انسان پیدا ہوئے زمین موجود تھی اور زمین ہی وسائل اور ذراعہ رزق میں بنیادی حیثیت رکھتی یا تو اس میں سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے فصل بغیرہ وہ براہ راست کھانے کے کام آتا ہے یا باقی چیزیں جتنی بھی اس میں سے نکلتی ہے وہ بھی رزق کا ذریعہ ہی بنتی ہے تو رزق کا بنیادی ذریعہ زمین ہے عرض ہے اور عرض کے متعلق قرآن نے بار بار کہا کہ سوال لسائلین یہ تمام ضرورت مندوں کے لیے یکسا دور پر کھلی ہونی چاہیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے زمین پہ ذاتی ملکیت کا سوالی قرآن کی روح سے پیدا نہیں ہوتا انتظام اس کا ایسا کیا جائے گا کہ اس میں سے فصل زیادہ سے زیادہ ہوگئے زیادہ سے زیادہ پیدا وار ہو لیکن تمام انسانوں کے لیے ہو تو میں نے کہا ہے نا کہ قرآن جہاں جنتی معاشرہ یا جنتی زندگی کی خصوصیات ان نعمتوں کی دوسرے گناتا ہے کہ اتنے پانی کے چشمیں ایسے پھل ایسے پھول یہ سب کچھ فوراں وہاں لے آتا ساتھی لا مقتووط ولا ممنووط پہلی چیز تو یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ موسم ہے جس کے اندر یہ چیزیں تمہیں ملیں گی اور دوسرا موسم آ جائے گا کہ اس کے اندر پھر یہ چیزیں ہوں گی نہیں یہ نہیں ہوگا مسلسل اس کے اندر یہ چیزیں رہیں گی اور اگلی تیز والا ممنووط نہ ہی یہ ہوگا کہ کوئی شخص اس کے اوپر بند لگا کہ دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر یہ ممنوو کا لفظ تو میں معلوم ہے نا یہ منع کر دیا گیا کہ یہاں کوئی دوسرا نہیں آسکتا اس لیے نہ تو یہ ہے کہ یہ اس قسم کا فطرت کی طرف سے انتظام ہو کہ یہاں تین مہینے یا چھ مہینے کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور اس کے بعد بلکل یہ کچھ پھالی پیدا نہ ہو یا کوئی چیز پیدا نہ ہو کہا یہ بات نہیں ہے دائم قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی یہ جتنی چیزیں سامان رزق اور وسائل نشونما ہیں یہ مسلسل پیدا ہوتی چلی جائیں گی یہ تو ہوا فطرت کا انتظام اب آگے رہے انسان جنہوں نے اس کا انتظام کرنا ولا ممنوع یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کسی کے لئے کھلی ہوں اور دوسرے جو ہیں ان کے لئے ممنوع ہو جائیں یہ یہ بات نہیں ہوگی بند نہیں لگائے جائیں گے بار نہیں لگائے جائے کہ کوئی آئے اور کوئی نہ جائے ہونے نہیں دیا جائے گا ضائد ضرورت کسی کے پاس نہیں رہنے دیا جائے گا اور ضرورت سے محروم کوئی رہے گا نہیں یہ ہے جنتی معاشرہ جس کا ذکر قرآن کہتا لا مقدوت ولا ممنوع میں نے ارز کیا تھا کہ جنتی معاشرے میں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی مردوں کا یہ کچھ ذکر کیا عورتوں کے متعلق عرب کا وہ معاشرہ عرب کا نہیں اس معاشرے میں تساری دنیا میں ہی یہ بگمات یا جن کو گھر کی عورتیں کہا جائے گا ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہوتی باقی سب لہنڈیاں ہوتی جو بھکا کرتی تھی نیرام آپ لہنڈی رکھنے سے کچھ لہنڈی کہنے سے وہ عورت زیر میں نہیں رہتی لہنڈیاں بگا کرتی تھی ان سلاتین کے حرم میں تین تین سو لہنڈیاں ہوتی تھی عورتوں کی سف میں اس لئے دیا وہ عورتی تھی اس معاشرہ کا ذکر کر رہا ہے بلکہ یہ کہی دور کا ذکر کر رہا ہے یہ عرب کی خصوص یہ نہیں تھی جتنی بھی اس زمانے کی نام میں محضر سلطنت تھی ان سب کے اندر غلام اور لہنڈیاں تھے اور ان کی ہاں تو بڑی بھرمار تھے تو اب جو عورتیں قرآن کہے گا تو اس میں تو وہ بیشتر وہی ذہن میں آئیں گی جو اس زمانے میں لونڈیوں کی شکل میں تھی کہا کہ اس معاشرے میں یہ قیفیت نہیں ہوگی فرش مرفوعت نہائیت باعزت بیغمات ہوگی نہائیت عمدہ پرشک بیٹھی عورت کا مقام جو ہے اس کے متعلق باسیں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں یعنی جیسے یہ کوئی اور سنف ہو کوئی اور ہی مخلوق ہو تو اس کے متعلق مرد بیٹھے ہوئے یہ پیہ کریں کہ ان کا مقام کیا ہے یعنی یہ انسان نہیں ہے بس ہوتی تو صحیح کہ یہ ملوکیت کے دور کی یہ جتنی بھی علام تے ہیں کس طرح ہمارا ذہن ان کی گریفت میں آیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک انسانی مسئلہ ہے مرد اور عورت دونوں انسان ہیں یہ دونوں ایک مسئلے کا حال دریافت کریں یہ نہیں بات عورتوں کے حقوق کا فیصلہ یہ مرد کریں گے وہی ذہن میں لانڈیوں کے متعلق جو مرد ہوتے تھے آقا وہ فیصلے کرتے تھے کہ انہ کس آت دیا جائے گا کہا یہ بیٹھ سکیں گی کہیں نہیں بیٹھ سکیں گی یہ تھا نا اس دور کے اندر مرد سب کچھ کرتے تھے ان کے متعلق وہ تو بارہ لونیاں تھی لونیاں تو نہ رہی لیکن عورتیں تھی تو عورتوں کے متعلق ذہنوں میں یہی چیز چلی آ رہی ہے کہ مرد حاکم ہوتا مرد ان کے اوپر داروغہ ہوتا لونیوں کے اوپر ہوتا تھا تو ان بیچاریوں کا میری بیٹی یہ معاف اتنا نام صرف بدل دیا انہوں نے ذہن میں ان کے آج تک بھی یہ لونڈی آئی ہیں ان کے حقوق مرد متعلق مکی ان کو کہانتہ قدادی ملے گی مرد تہہ کرے گا وہی تصور گیا نہیں ذہن سی عزیز آنمان یہ انسان ہے قرآن نے جو کچھ انسان کے متعلق کہا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں یخص ورابر کے شریک ہیں یہ مومن اور مومنات ہیں جو قرآن نے مومن کہا کہا ہے ان دونوں شریک ہیں ان میں سے کیسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے کے متعلق فیصلہ کر تھا پھر ایک سنف کے متعلق ایسے ہے جیسے کوئی سپیشیز علاق ہوتی ہے کہ ان کو کیا کیا اختیارات دی جائیں کیا کیا حقوق دی جائیں یعنی مالک تو یہ ہے ان حقوق کے دیکھا نا آپ نے آقا اور لونڈیوں والا جو تصور تھا کس طرح سے ہمارے تحت و شعور میں مزمر اور کشیدہ چلا آرہا ہے تو قرآن نے اس دور میں جو عورت کی پوزیوشن تھی کہ ان کو پامال کیا ہوا تھا مردوں نے لونڈیوں کی شکل کے اندر عورت ہی تھی وہ قرآن نے یہ کہہ کے اس کی جردیت کر دی کہ اس جنتی معاشرے کے اندر جو قرآن کی روح سے نظام قائم ہوگا اس کے اندر یہ بیگمات اور لونڈیوں کی تفریق نہیں ہوگی ساری عورتیں بیگمات کی عصیت رکھیں گی مرفوطن بلند بالا پست نہیں مرفوطن آگے چار لفظہ جو آج کل بڑے زور شور سے مسئلہ چل رہا ہے عورتوں کی شہادت کی متعلق میں نے اسے درس کا موضوع نہیں بنایا کہ وہ آیت یوں ساتھ سامنے نہیں آئی تھی لیکن ایک دلیل دی جاتی ہے یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت دو سو بیاسی میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مرد یا دو عورت ہیں بھئی اتنی سی بات کرتے کچھ نہیں بتاتے کہ وہ آیت کیا ہے اس کے معنی کیا ہے کیوں کہا گیا ہے یہ نا ایک مرد اور دو عورت ہیں تو اس سے پھر آگے ہر معاملے میں دو عورتوں کی شادت ایک مرد کے برادر یہ ہو یہ اگر قتل ہو جائے تو اس کے خون بہاق قیمت جو ہے خون کی وہ بھی مرد سے آدھی اور وہ کہ وہاں لکھا ہوا ہے دو مردوں کے مقابلے میں دو عورت ہیں کہا یہ گیا ہے وہاں کے صرف یاد رکھ کی ہے سارے قرآن میں شہادت یا گواہی کے متعلق متعدد مقامات میں آیات آئی ہیں پہلی چیز تو یہ یاد رکھ ہے کہ کسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ گواہ عورت نہیں ہو سکتی صرف مرد ہو سکتا کسی آیت میں قرآن کی یہاں آپ کے ہاں جو نئے قوانین ناخذ ہوئے ہوئے ہیں اب تک وہ زنا سرقہ قضق بغیرہ کے متعلق آرڈنن جو سیونٹی نائن میں ایش ہوئے اسلامی جن کو کہا جاتا ہے اس میں عورت خارج ہی کر دی گئی گوائی شرط اس میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ مل ہوں گے وہ مرد ہو سکتے ہیں گواہ عورت ہو ہی نہیں سکتی یعنی کسی ماں کے سامنے کسی نے اس کے بیٹے کو آکے زبا کر دیا قتل کر دیا تو یہ ماں گواہ نہیں بان سکتی اپنی بیٹے کیس موت کیوں نہیں بان سکتی کہ یہ عورت ہے داس عورتیں بھی کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیں تو چوری ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ گواہ مرد ہونا چاہیے یہ تو عورتیں ہیں کیونکہ اپنے گھر میں چور گھس گیا ہوا ہے سامنے ان کے وہ لکھ رہا ہے حام طور پر تو آج کل ہو رہا ہے وہ رسیوں سے ان کو بانجی دیتے ہیں آکر اور وہ دیکھ ہے بیٹ بیٹ تک دی ہیں مرد بیباس ہوتا ہے لیکن اگلی بات یہ ہے ان کے سامنے وہ چوری ہو رہی ہے ان کو معلوم ہے کون چور ہے یہ چلے گئے یہ وہاں جا گواہی نہیں دے سکتی گئے تو یہ ہوگی کہ عورت کی گواہی ہے نہیں اس آیت کی روح سے یہ کہا جن معاملات کے اندر گواہی ہوگی یہ تو فیصلہ کر دی ہیں ان میں جو ابھی تک جاری ہوئے قرآن نے وہاں صرف ایک مقام پہ یہ بات کہی ہے کہ اگر کرزے کے لین دین کی کوئی بات ہو اور اس کے لئے ایک دستاویز لکھی جائے تو اس تحریر کے اوپر دستاویز کے اوپر جو گواہ شد ہوتا ہے نیجے لکھا ہوا گواہی ہو تو مردوں کی گواہی شد کر لیا جائے اور آگے اس کے لکھا ہوا ہے کہ اس لئے کہا گیا ہے کہ گواہی کی ضرورت پر گئے اگر ان میں سے تو گواہ تو ایک ہی عورت ہوگی لیکن اگر وہ کہیں بھول جائے اس کو گبراہت ہو جائے اس عدالت میں آکار کسی طرح کنفیوز ہو جائے غلطی لگ گئی یہ اس بین کو گواہ بتایا گی عدالت کو نہیں ایسا موقع آئے یا نہ آئے یہ نہیں قرآن نے کہا کہ جس نے ایک نے گواہی دے رہی ہے تو اس کے بعد پھر یہ دوسری جو کھڑی ہے عورت اس کی بھی گواہی لی جائے گی بلکل نہیں گواہی ایک ہو جائے گبراہ ہو جائے گھول بھی جا سکتی ہے تو ظلو ہے وہاں لفظ جو ہے قرآن میں جس کے معنی کنفیوز ہو جانا ہوتا ہے گبراہ ہوتی ہے کہا یہ کو ضرورت پیش آئی اور خود ہی بتا دیا کہ تم نے اس کی حالت یہ بنا رکھی ہے 43 بٹا 18 43 over 18 تم نے ان کو زیورات پینا گریہ بنا گھر میں بند رکھ رکھی حالت اس بیچاری کی یہ کر رکھی ہے کہ گھر میں اس کا اپنا کوئی کیس ہو تو اس کو بھی سالطور پر بیان نہیں کر سکتی یعنی اس حالت میں تم نے اس عورت کو بنا رکھ ہے تو جو اپنا معاملہ ہوئی کہ آپ بہت قرآن کی ایک تجبیح دے کے بات سکتوں کر دی وہ تو پھر بھی چودہ سو سال پہلے کی بات تھی ہمارے ہاں کی آج پردہ نشین مسطورات جو ہیں ان میں سے کسی کو پہلے پہل عدالت میں لے جائیے اجنبی مرد وکیل پھر ترجی وہاں ترجی کرنے والے مقالب کھڑا ہے اکیلی پردہ نشین عورت گھر سے نکال کے وہاں کھڑی کر دیں پسینے چھوڑ جائیں گے اوسان خطا ہو جائیں گے یعنی عجیب بات قرآن نے اس کے تجویز کے لئے کہا کہ ایک نفسیاتی تقویت ہونی چاہیے اس میں چاہیے کوئی بات نہیں ایک میری ہم نفس ہم نبا میرے ساتھ کھڑی ہے میں تنہا نہیں ہوں یہاں اور اس کو عدالت نے یہ رعایت دی ہے کہ اگر کہیں تمہیں بھول چکھو جائے تو یہ تمہیں بتا سکتی ہے حالانکہ یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی عام طور پر یہ تمہیں بتا سکتی اور جو کو یہ بتایا گی ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے اس کمزوری کی بنا دے کہ تم نے اس کی حالت یہ کر رکھی ہے زیورانات میں پلی ہوئی اپنا معاملہ گھر کے اندر بھی یہ ساتھ بیان نہیں کر سکتی عزیر 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 آج بھی آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کتنی ہمارے ہاں کے اندر کی مسلورات کا میں ذکر کر رہا ہوں مجھو رہنے والی اور واقعی ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اپنا معاملہ گھر کے اندر بھی ساتھ بیان نہیں کر سکتی وہ ساتھ کچھ کر بھی اس کے دیشتی ہے کہ معاملہ میرے حلاف ہی جا آج بھی یہ حالت کہا کہ یہ کیفیت تم نے عورت کی کر رکھی ہے اس لئے ہم نے ان حالات کے تابعہ یہ کہا ہے کہ وہ اکیلی وہاں اگر چلی جائے گی تو اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی اس کو کوئی نفسیاتی سہارا ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک بہن تو میری ہے اور اس کو رہائت دے دی گئے عدالت کے اندر کہ یہ تمہیں بتا بھی سکتی ہے اور تم اس کی تصیح بھی کر سکتی ہو اور ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے جو اس نے کہا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ دوسرے کی شہادت دی جائے گی دو گواہ نہیں ہیں عورت نے پوری آیت کوئی نکوڑ کرتا ہے نہ بتاتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے کہ صاحب اس نے کہا کہ اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد دو عورت ہے لہذا دو عورتوں کی شہادت ایک مرد اور دوسری کی شہادت کا ذکر نہیں قرآن کے اندر اب آئیت جو آیت ہمارے سامنے تھی وہ تمہیں پوری کر کہا یہ گیا کہ یہ تو بڑی بائزت مرفو بلندے کی مقام کی اوپر بیٹھنے والی یہ بیگ بات ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا وہ لانڈیاں تھی یا ان کے ہاں کی عورتیں تھی وہ ایک ہی سطح تھی قریب عورت ہونے کی حسیہ سے جو لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے سوچی تو صحیح کہ عورت کا مقام کیا کیا تھا کہا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے عورت کو بنا رکھا انہا انشانہ انشان قرآنی معاشرے میں ان کی اس طرح سے تربیت اور تعلیم ہوگی کہ یہ کچھ کا کچھ بن جائیں گی کیا بات ہے لفظ قرآن یہ ایک نئی مخلوق بن جائیں گی ہم ان کی اس طرح سے تربیت کریں گے ایسی تعلیم ان کو دی جائے گی ایسی تربیت دی جائے گی ایسی نشو نماز کی جائے گی کہ یہ یہ نہیں رہیں گی جو آج تمہارے سامنے آکے تم نے ان بلونیا بنا کے گھروں میں رکھا ہوا یہ کچھ اور بن جائیں گی کیا بن جائیں گی فجال نہ ہونا اب کارن یہ ایک نئی مخلوق بن جائیں گی کیا ہوگا اس مخلوق میں اروبان نہایت فصیح البیان ہو جائیں گی جو آج گھر میں بھی اپنے معاملے کو خود قوض اپنے کپلیٹ نہیں کر سکتی یہ ہی اروبان یہ عرب گنگی بنا کے تم نے بٹھایا ہوا ہے فجال نہ ہن یعنی اپنی ترکہ ہم ایسا انتظام کریں گے جنتی معاشرے میں ان کی تعلیم اور تربیت اس قسم کی ہو جائے گی کہ یہ کوئی اور نئی مخلوق بن جائے گی بذلے کچھ ایسے طور سے بیتار ہو گئے ہے تو غزل کئی مصرا ہو کہ تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے یہ تیز فجال نہ ہو نا اب کارم کے معنی یہ وقت تھوڑا ہے میں ابھی پھر ادھر نہیں آتا کہ پھر ان کو کیسے مسک کیا گیا اور کیا کیا معنی پینا جائے گی کچھ اور کیا آر بن جائیں گی کہا اور کیس کیا ہو جائے گا ادھر بن پوچھو ان سے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کس چیز کی تربیت کے لئے ہے وہ جو کہا گیا تھا کہ اپنے معاملے میں بھی اپنے قاض کو بھی پلیڑ نہیں اچھی طرح سے بچاری کر سکتی اس کی ایسی تربیت کی جائے گی تعلیم دی جائے گی کہ یہ مردوں کے مقابلے میں فصیح البیان ہو گی اور اترابن یہ اگلی بات جو گیا اگر یہ مرد اور عورت کا ذکر ہے تو پھر یہ ہے کہ دونوں ہی ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہوئے ہوں گی یہ نہیں کہ یہ الگ مٹی سے پیدا ہوگی اور وہ الگ مٹی سے ہم خیال ہم مزاج ہم ذویت ہم فکر ہم گل جس کو کہتی ہے محاورے میں ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہوئے اگر عورتوں کا یہ اپس میں ایک معاملہ ہے تو پھر اس کے حالت کی عورتوں میں حسد اور رش اور لقابت یہ یہ آپس کی اندر بلکن ہم مزاج اور ہم خیال ہوں اس معاشرے کی اندر نہ مرد اور عورتیں مختلف مٹی کے بنے ہوئے ہوں گے نہ عورتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں مختلف مٹی کی بنی ہوئے ہوں گی اور فصیح البیان یہ ایسی ہو جائے گی جو آج گنگی بنا آگے تم نے رکھ دیا ہوا ہے یہ نہیں رہے گی یہ بابرکت معاشرہ جس میں یہ کیفیت ہوگی عورت کی وقت ہو گیا نہیں ایک ہی آیت اور ہے ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت بعد میں سے یہ تاریخ کی بات ہے لیکن یہ ہوگا جنتی معاشرہ اس میں السابقون السابقون کا پہلے ذکر کیا پھر اس کے بعد اس معاشرے کو برقرار اور قائم رکھنے والوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد اس کے برعکس ان کا ذکر کیا بدبختوں کا جو دوسروں کی محنت کے سروائے پر زندگی بسر کرتے ہیں وہ کس قسم کے جہنم کے اندر ہوگے اس معاشرے میں جب جنتی معاشرہ قائم ہوگا سورہ واقعہ کی آیت چالیس کا کھم آگے ربنا تقبل منہ انہ کھان تصمی العلیم سورہ سورہ سورہ